بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حضر ہوا اور ارز کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو جہنم میں رہے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ہاں ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گرائی میں ایک ہزار سال رہے گا اور مسلسل انچی آواز سے پکارتا رہے گا یا ہننانو یا منانو کہے گا ایک دن اس قدر انچی آواز سے پکارے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب آواز ہے کوئی مسلسل یا ہننانو یا منانو پکار رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر ہدا کی تصویر بیان کریں گے اللہ فرمائے گا یہ جبریل علیہ السلام سر اٹھاؤ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ جبریل علیہ السلام کیا عجیب دیکھا آئی تم نے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے اے ہمارے رب میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گیڑے گیڑے سے لگ رہی تھی کئی بکا رہا تھا یا ہنانو یا منانو اللہ فرمائے گا یہ جبریل جہنم کی داروں کا مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا ہنانو یا منانو بکا رہا ہے اسے نکال کر میرے حوالے کر دی پھر اسے میرے پاس لے آؤ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے دروازے پر دستک دیں گے مالک باہر آئیں گے حضرت جبریل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود آپ یا ہنانو یا منانو کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے مالک باہر تشریف لائیں گے حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کریں گے یہ جبریل جہنم نے گیرہ سانس لیا ہے کونسی چیز پتھر ہے کونسی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی حضرت جبریل علیہ السلام پھر اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کریں گے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا یہ جبریل سر اٹھاؤ تم یا ہنانو یا منانو کہنے والے کو کیوں نہیں لائے جبریل علیہ السلام عرض کریں گے مولا جہنم کے مالک نے بھی معذرت کر لی ہے کہتے ہیں جہنم نے گریہ سانس لی ہے اس وجہ سے پتھر لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے یہ سب جائل کر کوئلہ بن جکے ہیں کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی اللہ فرمائے گا جبریل جہنم کے مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلانگ گڑے میں فلانگ کو نمی اس حالت میں پڑا ہوا ہے حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا ہنانو یا منانو اکارنے والے کا پتہ بتائیں گے حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے اس کے پون اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور جہنم کے سامپ بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے حضرت جبریل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے سر شہدے میں رکھیں گے اللہ پاک فرمائے گا جبریل سر اٹھاؤ جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے کیا میں نے تیری بیترین تقلق نہیں کی تھی کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بیجے تھی کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری قداب نہیں سنائی تھی کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا کیا تجھے برائی سے منا نہیں کیا تھا وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلی تقلق فرمائی تیرے رسول بھی تشریف لائی اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائی اللہ پاک فرمائے گا فلان فلان گناہ کیوں کیا وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی مجھے تیرے رحمت سے امید تھی میں یا ہنان یا منان اکرتا رہا مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے یا اللہ مجھ پر رحم فرما اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا ناظرین اے یہ ہم اپنا محاظبہ کرتے ہیں کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں اپنے اپنے گریبانے میں نظر ڈالیں کوئی ایسی ہو بھی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزف میں نہیں ڈالا جائے گا ہزاروں سال کی عبادتیں بیرات ہوتی دیکھی گئی ہیں تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقینا ہم نہیں بچ پائیں گے ہم بے حد گناہگار ہیں لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پڑنا لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطاق کا سایہ رہنا اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما آمین